ہاو ایوری کنٹری کین پرڈیوز ایٹس اون جیف بیزوس تو ہمیں اس کے رولز فالو کرنے پڑی جیف بیزوس نائنٹین سکسٹی فور میں پیدا ہوا اور ارلی ایڈوکیشن کے بعد اس نے ایک بینک میں نوکلی دی اور بینک میں وہ وائس پریزیڈنٹ کی ہوتے تک پہنچا اس کے بعد اس نے اپنی نوکلی چھوڑ کر اپنے گیریج سے ایک کپنی کمپنی جس کا نام اس نے ایمیزون رکھا اور وہ ایک ایمیزون ریور کے ساتھ بیز کرتا تھا وہ دریاہ کی سپیڈ سے چلنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے محنت شروع کی اور آج وہ رچسٹ مین آن ڈی گلوپ ہے اور اس کے پاس ایک سو بارہ میلین ڈالرز ہیں جو کہ شاید بہت سے ملکوں کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہوگا جیب بیز آس نے کن کمپنیوں میں انویسٹ کیا وہ گوگل اوبر بیزنس انسائیڈر ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی انویسٹمنٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں جیسا کہ ایمزون اور ایزی بار ہومگروسر ڈاٹ کام بینک بازار ایٹس ایٹرہ اس کے بعد اس نے یہاں تک نہیں رکا اور جو کمپنیز دو ہزار ڈاٹ کام گریش سنبھلنے میں کامیاب ہوئی ان میں ایک وہ بھی شامل تھا جیب بیز آس کہتا ہے کہ کسٹومر is king and we are the servants اور اس ریلیشنشپ کے اندر یہ تین چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے ملے ڈیفیکٹ اور آؤٹ آف سٹاک یہ کسی بھی کمپنی کے لیے کلرز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر روز سلوشنز دینے ہیں ایسی چیزوں کے جو نہ ممکن ہیں اور وہ سلوشن سالونگ میں میشہ لگا رہتا ہے اور آج وہ دنیا میں ایک بزنس ٹائکون بن کر سامنے آیا ہے